اپیسوڈ نمبر ٹویلپ وار آف لوف اس کے مضبوط طبعنائی سے بربور سفید ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں میں علج رہے تھے سفید شرٹ پہ خون کے نشانات سوچ چکے تھے اور وہ رفتہ رفتہائکے کر کے اپنی شرٹ کے کھولتا جا رہا تھا یلدیس ابتر حالت میں اس کے سینے بنظرے رکھیں کام رہی تھی اس کے ماتے پہ ناسمجھی سے سلوٹیں بکھری تھی اور ایبک کی انداز نہایت سنجیدہ تھے جبکہ مکنہ دیسی نظریں یلدیس کے چہرے کو ٹڈول رہی تھی وہ چاہ کر بھی نظریں اس کے چہرے پہ نہ کر سکیں کیونکہ وہ اس کی گہری سبز نگاہوں سے خواف کھاتی تھی جن میں گہر کی لکیریں کسی بھی وقت پھیل جاتی تھی اس کے بڑتے ادام کے ساتھ یلدیس نے اس سے فاصلہ بنانے کی ننی سی کوشش کی تھی وہ کیوں ہر دفعہ اس کی راہ میں کھڑا ہو جاتا تھا اسے چین سے جینے کیوں نہیں دے رہا تھا اس کا سر درد سے پھٹنے لگا اور وجود پہ نکاہت تاری ہونے لگی تھی تب ہی کسی کے توانہ گرم ہاتھوں کا لیمز اس کی کلائی پہ بکھرا تھا اس نے گھبرا کر اپنے نگاہیں اوپر اٹھائیں تھی ایبک اس کی نگاہوں پر میں موجود چھپی خواف صدقی کی وجہ جان گیا تھا لیکن فیلحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے کھینچ کر اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے یلدیس کا سر کپ کپاتے حادث کی برہنہ سینے پر پڑے تھے اور خود کو اس کے ساتھ ٹکرانے سے بچانے کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کا زور سے استعمال کیا تھا لیکن پھر بھی ان کی سانسے دھڑکنیں آپس میں الجی تھی یلدیس کی آنکھیں مزید اس کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی تب ہی وہ آنکھیں زور سے بند کر گیا آہستہ آواز میں بولی پلیز ایبک مجھے چھوڑتے ہیں اس کی نرم آواز پہ کان دھرے بغیر ایبک نے اپنی پناہوں میں اس کا پیلا پڑتا چہرہ بغار دیکھا تھا وہ دن پہ دن کمزور پڑتی جا رہی تھی اور اسے یہاں مرنے کے لیے نہیں لایا تھا آنکھیں کھولو اس کی بند آنکھ اور مدھم پڑتی سانسوں پہ ایبک کے دل نے بے چینی محسوس کی تھی پلیز آنکھیں کھولو کچھ نہیں کرتا ادھر دیکھو وہ دوبارہ بے بسی سے بولا تھا تب یلدی سے نرمی سے اپنی نگاہیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اس کا چہرہ ایک انچ کے فاس دے پر تھا اور سبز نظریں گہرائی سے اس کی سبز آنکھوں کے سفر میں ڈوب گئی تھی یلدی اس کا اپنا گلہ خوشکوتہ محسوس ہوا تھا اور وہ اس کی سنہری آنکھوں میں موجود بے جانی اور لالی بے پشواندہ تھی تم ریبکہ کے ساتھ رہ لو اچانک اس کے موں سے بے رفت لفظ نکلے تھے ایبک نے تہی اور امیز نگاہوں سے اسے گھورا تھا اب اس وقت ریبکہ کہاں سے بیچ میں آ گئی وہ دانت چبا کر بولا تھا مانتے بے ان ہلکے خصے سے سلوٹ ڈڈلی تھی بایا برو سوالیاں اٹھا تھا وہ جب بھی پر سکون ہونے لگتا تھا یلدی اس نے شاید اسے گصہ دلانے کی قسم اٹھا رکھی تھی کیا وہ ہمارے بیچ نہیں تھی وہ سوالیاں نرم آواز میں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی ایبک لا جواب سے نصرے چورا گیا پھر اچانک سپسا جسم اس کے قریب کرنے لگا یلدی اس اس کی پیش قدمی پر ڈرتی ہوئی زور سے آنکھیں میچ گئیں اسے اپنے سانسوں اور ہونٹوں کی قریبتی اس خوشبوں محسوس ہوئی تم پی سکتی ہو بھاری سر گوشی کر رہا تھا اور اس کے حصار میں مقید یلدی اس اس کی گردن کو اپنی سانسوں کے قریب تر محسوس کر رہی تھی یہاں تک کہ وہ ذرا بھی حرکت کر دی تو اس کے ہونٹ ایبک کی گردن سے میس ہو جاتے تب ہی ایبک کی سر گوشی اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ اس کے کان کی لوگ کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کے بعد مسکرا رہا تھا یلدی اس حیرانگی اور لرزش لیے انداز میں ساکت ہو چکی تھی کیا جو اس نے سنا وہ ٹھیک تھا وہ اسے اپنا خون پلانے کی کوشش کر رہا تھا کتنا عجیب تھا وہ اس کے موٹ کا اندازہ لگانا یلدی اس کے لیے آسان نہیں تھا نہیں ضرورت نہیں اس کا سلکی نرم بال بیٹ پہ بکھرے ہوئے تھے اہبک نرم انداز سے ان کو چھو رہا تھا جبکہ یلدی اس کی نقاط زدہ آواز کو وہ با خوبی سن سکتا تھا زید مت کرو اس نے تنبیحن ڈانٹا یلدی اس گلابی لب بینج کر گہری سانس لے گئی تھی اس کے وجود کی گرمائش میں اس کا سرد جسم حرارت میں ڈھلنے لگا تھا نہیں وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہونے لگی تو اہبک نے اس کی کلائی پکھڑ کر اسے ایک ہی جگہ فریز کر دیا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی پیو وہ زوردار آواز میں بولا تو یلدی اس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شقاب گردن کو بغاور دیکھنے لگی کچھ دیر تک وہ اسے یوں ہی گھورتی رہی اور پھر ننمی سے اس کے لب اس کی گردن کے ایک سائٹ پر پڑے تھے اہبک نے اس کے گرم ہوتوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے پرسکون سی آنکھیں بند کرنی تھی کہ اس کی لمبی گھنی پل کے آنپس میں جھوڑ گئی تھی وہ آہستہ سے اپنے دانت اس کی جلد میں پیوست کر گئی تھی پھر اس کا دوسرا ہاتھ ان جانے میں اس کا سینے سے حرکت کرتا گردن کے دوسرے سائٹ کو سہارا دیکھیا تھا اہبک کی نگاہیں بند تھی تکلیف تو محسوس ہو رہی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکتا وہ اسی کے حساب میں سیدھے ہوتے ہوئے اس پر جھوڑ گئی تھی اہبک نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ پھیلا لیا تھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یلدیس کو خون پینے کے دوران ہی جسم میں الجن ہونے لگی آہستہ آہستہ جسم کا درجہ حرارت نہایت حد تک تیز ہو گیا اور وہ جھٹکے سے دور ہوتے گہری سانس بھرنے لگی اس کی اچانک دور جانے پہ اہبک نے جلدی سے آنکھیں کھونی تھی اور پھر اس کی نازک حالت دیکھ کر جلدی سے بیٹھ کر اس کے نزدیک آیا تھا کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو وہ اس کی لمبی سانسوں گرتے زرفتار دیکھ کر اس کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھتا اس سے پوچھنے لگا مجھے کہہ آ رہی ہے اور جسم میں آگ سی محسوس ہو رہی ہے وہ روئے صورت میں اس کی طرف بیچارگی سے دیکھنے لگی تو اہبک نے اس کی پیٹھ تپ تپاتے ہوئے اس سے پرسکون کرنے کی کوشش کی اسی وقت جلدی سے سے دھکا دیتی وہ آشم کی طرف بھاگی تھی اور اب اہبک اس کی الٹیوں کی آواز باہر تک سن رہا تھا وہ جلدی سے ان کے پاؤں بھاگ کر اندر داخل ہوا تھا اس کا کشادہ سینہ اسی طرح برہنہ تھا جبکہ گردن کے سائٹ پہ چھوٹے سے دو نشان بخوبی نظر آ رہے تھے یلدیز نڈھال حالت میں دونوں طرف ہتیلی جمع بیسن پہ جھکی ہوئی تھی وہ اس کی اب تر بگڑتی حالت پہ مزید پریشان ہونے لگا اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا وہ پہلے ہی اس کی پیلی پڑتی حالت پہ مجبور ہو کر اس کو اپنا خون پیش کر گیا تھا اب مزید بگڑتی طبیعت پہ وہ پریشان ہو چکا تھا شاید وارولف کا خون اس کو حضم نہیں ہو سکا تھا ان دونوں کی طاقتیں بھی تو مختلف تھیں اور وارولف کو زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ مو پہ چھینٹے مارتی کچھ قدم دروازے تک آئی تھی اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جبکہ قدم لڑکڑا رہے تھے اے بگ پاک کر اسے اپنے ایزار میں لیے بیٹ تک لائیا کمری کی لائٹ آف کرنے کے بعد وہ اسے اپنے بازوں میں بھرے بیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا یلدی زب پور سکون سی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی تھی اس کی قربت میں نہ جانے کیوں اے بگ کو آرام ملتا تھا وہ بھی کسی سوچ کے تحت کمرے کی سیلنگ کو گھورتا رہا تھا اس کے ہاتھ نرمی سے یلدیز کے پالوں میں علج رہے تھے جبکہ سوچیں گزشتہ بات کی طرف تھی ربیقہ جو آئس لینڈ کی حسین طریف ولف لیڈی کی وجہ سے مشہور تھی نفاثت اور دلکشی سے چلتی ہوئی اے بگ کے کمرے میں چلی آئی تھی اے بگ نے دروازہ بند کرتے ہوئے یلدیز کی پیلی پڑتی رنگت کو بغار دیکھا تھا وہ اس کے ہاتھ میں پنسار ربیقہ کا ہاتھ دیکھ رہی تھی جبکہ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اے بگ نے پرواہ کیے بغیر دروازہ بند کرتے ہوئے نفاثت سجے بیٹ کی طرف قدم بڑھائے تھے اور ربیقہ کا ہاتھ چھوڑ دیا ربیقہ نے اس کے روئے میں واضح فرق محسوس کیا تھا تم اے بگ دیر کیسا حال ہے آج آخر ہماری یاد کیسے آ گئی وہ دل پھینک انداز میں بیٹ پہ آڑی لیٹ دیا اے بگ کی طرف گھومی تھی اے بگ نے نخوت سے اس کے انداز دیکھے تھے جبکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا اس حسن کی دیوی پہ فدا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کی کیفیت سب سب آٹھ اور ساکت تھے کہیں ارتیاج پیدا نہیں ہوا تھا اپنی اسی کیفیت سے گھبراتے ہوئے اس نے ربیقہ کو پکڑ کر اپنے نزدی کیا تھا لیکن اس کے قریب آنے کے باوجود بھی اے بگ کا دل بند پڑا رہا اسے خود سے الجن ہو رہی تھی ربیقہ کھنکھناتی آواز میں اس پہ گری تھی اور دل کشی سے ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے پہ چائی سنجید کی کو دیکھنے لگی تھی ربیقہ کے قریب ہونے پہ مزید اس پہ اکتہر تاری ہونے لگی اور اس کی خوبصورت خوبصورت کھنکتی آواز اسے ہتھوڑے کی طرح اپنے سر پر بجتی محسوس ہوئی تھی اے بگ ربیقہ سرگوشی بھرے انداز میں اس پہ جھک رہی تھی اس کا چہرہ اے بگ کے چہرے سے ایک انچ کے فاصلے پہ تھا ایک خاموشی سے اے بگ خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا لیکن اس کے قریب آنے پہ اسے وہ چہرہ جانا پہ جانا محسوس ہونے لگا یلدیس اے بگ کے سرگوشی پہ ربیقہ نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا لیکن پھر سر جھٹک کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اے بگ کو اپنا منپسند چہرہ اپنے سامنے پا کر دل میں تھندک پڑتی محسوس ہوئی تھی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں یلدیس کے بالوں سے کھیلنے لگی تھی ربیقہ اس کے ہونٹوں پہ جھکی تھی جھٹکہ لگنے کی صورت تھی پل میں وہ ہواسوں میں لوٹتا اسے دھکا دے گیا تھا ربیقہ کراہ کر زمین پہ گری تھی اس کے بال گھونسلے کی طرح بکھرے ہوئے تھے جبکہ وہ آنکھیں پاڑے عجیب نگاہوں سے اے بگ کی نقوت بھری نگاہوں کو دیکھ رہی تھی اے بگ گہری سانس لیتے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر کر خود کو کمپوسٹ کرتا وہ ابھی ربیقہ کو جلدی سمجھ کر اپنی حد پار کرنے جا رہا تھا جبکہ نواقی فلمز پہ اس کو خود کا دم گھڑتا محسوس ہوا تھا نہیں وہ کسی اور کو یہ قربت نہیں دے پا رہا تھا اپنے وجود پہ کھلنے والی آگاہی کے درنے اسے پریشان کر ڈالا وہ اسے محض ایک کھیل جان کر یہاں تک اپنے ساتھ لے آیا تھا لیکن اب ہونے والے واقعات نے اسے ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا اے بگ یہ کیا حرکت ہے اگر تم نے یہی سلوک کرنا تھا تو مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے ربیکہ کہر بری نگاہوں سے اے بگ کو گھور رہی تھی جبکہ وہ کندے اچھکائے لا پرواہی سے کھڑا ہوتا فوراں اس کی طرف بڑھا تھا جلدی سے اس کے کانوں سے آویزیں اتارنے کے بعد وہ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا تھا ربیکہ حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات بھی اسے دیکھ رہی تھی لیکن اے بگ کو اس بات کی ذرا پڑھوا نہیں تھی وہ باہر بیٹھی اس وار ولف کے دیوانی ہو گئے ہو نا تبیہ سلوک کر رہے ہو ظاہر ہے وہ خوبصورت ہے تمہیں بے قرار کرنے کا ہاتھ رکھتی ہے وہ ہے ہی اتنی معصوم ربیکہ کے چہرے کے سامنے یلدیز کی شبیہ اتری تھی جبکہ وہ اسے وار ولف ہی سمجھ رہی تھی اے بگ کے جواب نہ دینے پہ وہ اسی طرح وہاں پیر پر ٹختیں شواک کی حالت میں باہر نکل گئے تھی جبکہ اے بگ جلدی سے شیٹ ادار کر بجتر بے کھیرتا ہوا لپسٹک کو سینے پہ لگا لیا تھا وہ خود کو کم تر محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا اور نہ ہی یلدیز کی آگے جھکنا چاہتا تھا ربیکہ کے قربت میں بھی اسے یلدیز ہی نظر آ رہی تھی اس چیز نے اسے انتہائی گستے میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ تیش میں بیشانی پبل ڈالے باہر آیا اسے حال میں سکون سے بیٹھا دیکھ کر ہی چلانا شروع ہو گیا تھا پچھلی باتوں کے تمام مناظر سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور پھر یلدیز کی کہ سوئی ہوئے خوبصورت چہرے کو اپنے سینے پر رکھے دیکھتا رہا اس کے گال پہ موجود ناخن کے نشان مادوم ہو چکے تھے کچھ دیر بعد وہ نرمی سے جھک کر اس کی پیشانی چون گیا تھا یہ عقیدت تھی اس کے دل کی انتہائی تہہ کی گہرائی میں چھپی ہوئی محبت کی اس کی پوڑی یلدیز کے سر پہ موجود تھی اور نیند کونسوں دور تھی تم مجھے مقابلے کی دعوت دے سکتی ہو ڈینیز نے کھنکار کر اپنا مدہ بیان کیا تو ہینڈی شاک سے اس کی طرف دیکھتی رہی اسے سمجھ دی ہائی کہ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے یا ڈینیز کی ہمراہی پہ حیران کی ظاہر کرے ڈینیز نے اس کے ساکت وجود اور کھلی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے اب وہ میں ہی صحیح اس کا راز دیکھ ایک چکی تھی اور یہ اس کا حسان ہی تھا کہ اس نے خود تک اس کی مدد کر کے اس احسان کا کرز اتارنا چاہتا تھا ہینڈی نے سٹ پٹا کر اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا تھا تو وہ کھنکار کر چیئر سے اٹھ گیا ہینڈی کو اس کی نرم گفتگو نے بہت متاثر کیا تھا چلو اب کلاس روم میں جا سکتی ہیں اب اس معاملے کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے ابھی میں فریش ہو کر کلاس کی طرف آ رہا ہوں ڈینیز نے اپنا پرانا رویہ پھر سے اختیار کر لیا تھا اس کی آواز سے جھلکتے سرد بند کو محسوس کر کے ہینڈی جلدی سے کلاس کی طرف بھاگ گئی تھی اور وہ اس ننی لڑکی پہ نظریں جمائی اس کے پشت پہ پھیلی کالی چھوٹی دیکھتا رہا کچھ تو تھا اس میں ایسا جو ڈینیز کیوں اس کے طرف پلٹنے پر مجبور کر رہا تھا اس کی سوچ کے دروازے پیون نے کھنکار کر دستک دی تھی وہ سیدھا ہوتا ہوا اپنا پلیک پیگ اٹھائے اسے صفائی کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا ہانسٹل میں ہینڈی واشو مرر کے سامنے کھڑی بہک اور اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی نیلی کہری آنکھوں میں سرخ دورے پھیل رہے تھے اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہونے کے لئے بیتاب تھی جیسے کوئی مندر ان پر پھون کر انہیں سونے پر مجبور کر رہا ہو وہ ابھی سونا نہیں چاہتی تھی ہوم بک کے ساتھ کوئی اس کی تیار بھی کرنا تھی جس کے لئے اس نے لیٹ نائٹ جاگنا تھا لیکن کوئی انجانہ سہر اس کے سرپ سے لپڑ گیا تھا تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ بیٹ پر آ کر آنڈی لیٹ گئی جولی نے حیرانگی سے اس گھرویا نوٹ کیا تھا ابھی تو آٹھ بجے تھے اور ہینڈی لیٹ نائٹ تک اپنا کام رپٹانے کے بعد سوتی تھی لیکن اب اسے یوں بے ست دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی ہینڈی تم ٹھیک تو ہو وہ اٹھ کر اس کے بیٹ کے قریب آئی اور اسے جوتے سمیت آنکھیں بند کیے دیکھ کر اس کے جوتے اتارے اور ماتے کو چیک کیا بخار بھی نہیں تھا پھر پتہ نہیں آج اس کا انداز کیوں بتلا ہوا تھا وہ اس نیند آ رہی ہے ہینڈی بولتی بھی جمائی لیتی آنکھیں بند کر گئی تھی کسی کا گہرا پھونکا ہوا سہر اب سر چڑھ کر بول رہا تھا اور وہ بیت ست سے نین کی وادی میں اتر گئی تھی اس طرح کا واقعہ اس کے ساتھ پہلی دفع ہوا تھا اور وہ اس سے نپٹنے سے کاسر تھی جولی نے اس کی بکری آتکولی کتابوں کو سمیٹا اور خود اپنے بستر پہ آ کر کام کرنے لگی ویمپائر ورلڈ کے ہر اطراف میں گہرے کالے بادل کرج رہے تھے گزش دش سالوں میں دکھنے والا ویمپائر لینڈ مزید ڈاک کلر میں تبدیل ہو چکا تھا پروفیسر صاحب نے ویمپائر ورلڈ میں داخل ہوتے ہی اپنے چیلوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ ویمپائر لینڈ پہ ہونے والی ہر چھوٹی بڑی ان کے چہرے کے زاویے نہایت حد تک ساغلاک ہو چکے تھے نینی نے ایک نظر ان کی بحشت سے بھرپور خضب لیے چہرے کو دیکھا تھا سر ہم نے پوری تفتیش کی ہے جس کے مطابق مسٹر میکس اور ان کی میسیس کا آپارٹمنٹ سے آنا جانا زیادہ ہونے لگا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ان کے گھر سے نکلتا دکھائی نہیں دیا حتیٰ کہ ڈینیز بھی بلڈ بینک سے بھی نئے خبر ہو رہی تھی کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی پہچیدہ ہو چکا تھا اگر مسٹر میکس کی اولاد ویمپائٹ لینڈ سے غیب ہے اور بقول آئس لینڈ کے بادشاہ کے کہ وہ وہاں بھی موجود نہیں تو پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں انہوں نے پر سوچ انداز میں واجی کرندوں کو گھورا اور پھر ان کے دماغ میں خیال بجلے کی طرح کوندہ تھا سارے کرندوں کو لے کر انسانوں کی دنیا کی طرف نکل جاؤ اور بغیر انسانی عوام کو نقصان پہنچائے خاموشی سے ہر چیز کا جائز لو کسی بھی علاقے میں ہونے والی مشکوک حرکت یا انسانی موت کی جانچ پر تال کرو یقیناً وہ اسی جگہ پناہ گا لیے موجود ہوں گے اور ہاں بلیڈ بینک کی ڈیٹیل بھی نوٹ کرتے رہنا ان کی دور اندیش کافی حد تک ٹھیک تھی ان کے مطابق اگر وہ ایمپائر انسانی دنیا میں تھے تو یہ ناممکن تھا کہ وہ غلطی سے بھی کوئی خون خرابہ نہ کرتے ہمارا اہم اقصد یلدیس کو ڈھونڈنا ہے اور اگر اس کی راہ میں مستقبل کا اس لئے ایمپائر ایبک کھڑا نظر آیا تو اسے بھی نقصان پہنچنے سے دریق نہیں کرنا ہمارا اہم اقصد یلدیس کا خاتمہ ہے اور ایبک کو تو بعد میں دیکھ لیں گے انہوں نے گہری آنکھوں سے اپنے کارندوں کی رہنمائی کرتے واحد سربراہ کو ہدایت دی تھی جو وہ باق وہ بھی سمجھ کر ردالتی امارت سے نکل گیا تھا نینی خاموشی سے ہر بات کو سنتی رہی تھی مسٹر اور میسس میکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا وہ اس میں شامل ہیں اور کیا وہ اپنی بیٹی کی موت کو قبول کر لیں گے ویسے بھی ان کی بیٹی اب کسی سے بھی تعلق نہیں بنا سکتی نکارہ ہو چکی ہے اس سے اچھا ہے اس کی موت ہوگی نینی کی بات پہ پروفیسر کے چہرے پہ کراہیت بڑی مسکرار بھی کرتی چلی گئی تھی چاہے میس جان پاتا یا نہ وہ پھر بھی ان لوگوں کو بکشنے والے نہیں تھے وہ امپیر ورلڈ کو خطرے میں ڈال رہے تھے اور دوسری بڑی غلطی انہوں نے انسانوں کی دنیا میں جا کر پناہ لینے کی صورت کی کی تھی جبکہ ان کا انسانی دنیا کے ساتھ موجود معاہدہ توڑ ڈالا تھا بے شک مسٹر میکس نے کافی عرصے بعد ویمپائر ورلڈ کو جیت کا ذائقہ چھکایا ہے اور آئس لینڈ پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس معاملے کو ہم سے ڈسکس نہ کر کے لاکر رہ گئی جاہے جو بھی ہو وہ پروفیسر صاحب کی رائے سے اتفاق کرتی تھی عدالتی عمارت سے باہر کڑکتی بجلی اور تیز ہوتی بارش کو دیکھ کر نینی نے اپنے گزشتہ ڈر کو ٹھیک جانا تھا بادل اسی سب خطرے کا پیش خیمہ تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں افواجی سربرہ سب کو سختی سے ہدایت دیئے کہ وہ کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ورنہ پروفیسر کے ہاتھوں ان کی موت پکی ہے سختی سے ہدایت دینے کے بعد وہ جم قادروں کی صورت بارش میں پھیلتے انسانی دنیا کے طرف روانہ ہوئے تھے